سفارش کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لئے سفارش کرے گئے روزہ بھی اور قرآن بھی لیکن کس کے لئے جو پڑھتے ہیں روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پر روپ رکھا دیکھا اور لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما تو ریکویسٹ کریں گا روزہ کہیں گا کہ کھانے پینے سے رکھائیے اپنی خواہشات سے رکھا تو میری سفارش قبول کرو ریکویسٹ کرے گا قرآن کہے گی کہ اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے رکھا اور دن دن میں قیام رات میں قیام لہٰذا مطلب رات میں بھی قرآن پڑھنا دن میں بھی قرآن پڑھنا لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی کیوں دونوں کی سفارش قرآن کی بھی اور روزے کی کیونکہ وہ قرآن بھی دن اور رات کو پڑھتا تھا جیسا کہ دن میں پڑھنا مطلب ریسیٹیشن بھی اور جو ہم نماز میں قرآن پڑھتے وہ بھی آ جائیں گا قرآن بھی پڑھنا یہ سارے آ جائیں گے اور آنسو جو روزہ ہے جو یہ روزے کی بات ہو رہی رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی مینڈرٹری جو ہم پہ فرض ہے یہ ہمارے لئے سفارش ہوں گے روزہ کوشش کریے اگر آپ کی ہیلتھ ایشوز بھی ہے تو تھوڑا کوشش کریے آپ رہ سکے کیونکہ اس کا ریوارڈ صرف اللہ ہی دینے والا ہے کوئی دنیاوی ریوارڈ کوئی فیدیہ ہاں اگر آپ کی بہت ہیلتھ کی ایشوز ہے that's okay اللہ نوز یور انٹینشن لیکن اگر آپ جرنی پہ ہے ہیلتھ ایشوز ہے اگر آپ شرعہ ایشوز نہیں ہے تو آپ پلیز روزہ رکھئے کیونکہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں آتی اور اس کے علاوہ بھی منڈے تھرس ڈے ایامے بھی لیکن یہاں پر منڈیٹری روزوں کی بات ہوئی تو روزہ اور قرآن سفارش کریں گے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھئے یہ نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھیں رمضان کے علاوہ بھی پڑھئے قرآن کو ساتھی بنائیے جزاک اللہ خیر انکسیم